ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں پلسطین کی جین کے لیں گے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے جین کے بولو چلا کے بولو جوڑ سے بولو پلسطین میں بھی پلسطین مانگے پلسطین مانگے آسا دی رات کو ہم کیا بولے ہم کیا بولے قولم بیا میں مرتین کی بھی توم میں بھی بولو اور تم بھی بولو اڈا تک بولو چھلا کے بولو ناچ کے بولو اڈا کا بولو اڈا جا کہ بولو اڈا جا کہ بولو اڈا ہولے بولو کڈا جا کہ بولو موسیقی 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 یہ ہے کہ یہ آندولن ابھی کس مقام پر ہے جو کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے وہ کتنا اثر کر رہا ہے یا چھاتر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں کیمپسوں کے اندر ان کے تمبو بن رہے ہیں اکھڑ رہے ہیں دیکھئے میں جو پہلا جہاں سے یہ ٹرگر ہوا وہ کولمبیا یونیورسٹی سے ٹرگر ہوا اس کے بعد جب کولمبیا میں جو اٹھارہ اپریل کو جب اریسٹ ہوئے سو لڑکوں کو لڑکے لڑکیوں کو اریسٹ کیا ہے بچوں کو تو اس کے ریاکشن میں اور ان کے سالیڈاریٹی میں ہر جگہ جو ہے سو یہ انکیمپمنٹ پیدا ہوئے ان میں سے کیونکہ کولمبیا یونیورسٹی ایک آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے اس کا ریزننس آئی وی لیگ یونیورسٹی میں زیادہ ہوا ییل نے امیڈیٹلی شروع کیا تو ییل میں میری خود بیٹی جاتی ہے اور میں نے بھی گیا اور میں نے اس کیمپمنٹ میں کئی گھنٹے گزار ہیں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات کے تو بیسکلی اگر آپ وہ ایریا میں جائیں گے تو کیونکہ یہ ساری یونیورسٹیز کافی پرانی ہیں ان کی بہت تاریخی چیزیں ہیں فور اگزامپل ییل میں ایک ایسی جگہ تھی جب ویٹنام وار کے خلاف پروٹیس ہوئے تھے نائنٹین سکسٹی ایٹ کے مشہور پروٹیس دنیا کا ایک مشہور پروٹیس ہے پیریس میں بھی پروٹیس ہوئے یونیورسٹیز میں ہر جگہ دنیا میں تو وہ جو سپوٹ ہے وہ یونکہ یہ کہ وہ ایک تحریف سکوئر ٹائپ جگہ ہے کیمپسز میں تو یہ اور وہ لون نہیں ہے وہاں پہ سارا کا سارا سیمنٹ ہے تو وہاں پر بچے دو تین چیزیں کیے ایک تو ایک انکیمپمنٹ بنا دیئے جس کو وہ آزاد زون کہتے ہیں اور پھر وہاں پہ پوسٹرز لگاتے ہیں جب میں گیا تھا تو وہاں پر فور اگزامپل جوز فور سیس فائر کا سب سے بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا تو بچوں کے چار ڈیمینڈز ہیں بسکلی ایک وہ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ سیس فائر ہو جائے آج بھی اسرائیل نے رافہ میں چالیس لوگوں کو مارا جس میں سے بیس سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں دوسری چیز وہ جمع رہیں کہ سیس فائر امیڈیٹلی ختم کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہتھیار دے رہا ہے اسرائیل کو وہ ختم کر دیے ملٹری سپورٹ ہی وہ تیسرا ان کا ڈیمینڈ ہے کہ ڈائیویسٹ کریں تو میں آپ ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی کا انڈاومنٹ پچاس بلین ڈالر کا ہے تو ان کا جو وقف ہے وہ پچاس بلین ڈالر کا ہے ہماری خود یونیورسٹی کا وقف تقریباً دو بلین ڈالر کا ہے تو بائی لاؤ اگر آپ نے کوئی وقت بنایا ہے تو پانچ پرسنٹ ہر سال آپ کو خرج کرنا ہوتا ہے you have to spend by law تو یونیورسٹی بیسیکلی کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو جیسا ہارورڈ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہزاروں ریسرچ پروجیکٹس تقریباً تو ان کی جو یونیورسٹی ہے ہارورڈ اور ہماری یونیورسٹی ایک سائز کی ہیں لیکن ہارورڈ میں سولہ ہزار ماسٹرز اور پی ایشٹی سٹوڈنٹس ہے چار ہزار انڈرگریجوٹ ہے ہمارے پاس الٹا ہے چھے سولہ ہزار انڈرگریجوٹس ہے اور چار ہزار ماسٹرز کیونکہ پی ایشٹی سٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں and they are a cost نا آپ ان کو سال میں پیسے دے رہے ہیں ان کو سکولرشپ دے رہے ہیں تو جو یہ بڑے یونیورسٹیز ہیں بڑے انڈاؤمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے سو سپورٹ کرتے ہیں ریسرچ پروفیسرز کو بہت پیسے ملتے ہیں ٹرائیول کے لیے وغیرہ تو یہ انڈاؤمنٹس کے پیسوں سے آتے ہیں نورملی تو یہ انڈاؤمنٹس کی جو انویسمنٹ بینکرز وغیرہ ہیں یہ بہت سارے ایسے کمپنیز میں انویسٹڈ ہیں جو اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں جیسا کہ کیٹرپلر ہے کیٹرپلر آپ پتہ نہیں یوپی میں عدیسینات یوگی کو کس کمپنی کے بلڈوزرز یوز کرتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے لیکن فلسطین کے جو گھروں وغیرہ کو بلڈوز کیا جاتا ہے وہ کیٹرپلر کے تھو کرتے ہیں تو کیٹرپلر میں انویسٹ نہ کریں پھر ویسٹ بینک میں ڈائریکلی بھی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں آئی ٹی کمپنیز وغیرہ میں وہ بھی تو بیسیکلی فنڈنگ ادھر کارٹیں جس طرح سے ساؤت آفریقہ کے شلاف اپارتھائیڈ کا سلسلہ ایسی شروع آتا ہے جب کمپنیز چھوڑنا شروع کر دیئے کرکٹ بھی ان کے ساتھ کھلنا بن کر دیئے تو they were getting ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی ایک فلسطینی سٹیٹ بنائے the two state solution کو implement کرے تو اب چکر یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو elite universities میں کافی Jewish students ہیں ان میں سے چند پرو پیلسٹائن ہیں جیسے Jews for justice نام کا ایک group ہے وہ تو capital hill پہ بھی جا کے protest کرتے ہیں وہ وہ پھس گئے تھوڑے older jewish groups ہیں جو تو ہر senate hearing میں parliament میں بھی جا کے وہ free for Palestine not in my name اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ تو ہیں لیکن جو activist pro Israeli جو students ہیں انہوں نے جا کے شکایتیں کی کہ ہم ہم کو یہ ڈھمکیاں دے رہے ہیں تب اس میں کیا ہوتا یہ سب اٹھارہ انیس بیس سال کے بچے ہیں بعض ان سے جوش میں باتیں نکل جاتی ہے جیسا کہ ایک کولمبیا کے لیڈر نے حالانکہ protest سے نہیں کئی مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ zainis do not have the right to live. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو موت کا ڈر ہے ہم کو خند وہاں فلسطین میں ساری university تباہ ہوئی ہیں گازہ میں ایک بھی university برقرار نہیں ہے totally destroyer. سوہوں سے زیادہ professors اور ہزاروں سے students مارے گئے ان کے خوف یا ڈر کا فکر نہیں ہے بس یہ بچوں گھر ڈر کا فکر ہے ان کو تو صرف اور صرف جو ڈر jewish students محسوس کر رہے ہیں کیمپس میں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ governments اب تو دونوں مل گئے ہیں نا speaker اور president یعنی republicans اور انہوں نے اب arrest کرنا شروع کر دیا بین کرنا شروع کر دیا لیکن it is very interesting تو یہاں پر جو university of pennsylvania ہے water and business school جس کا ہے وہاں پہ بھی protest شروع ہو گئے ہماری university میں بھی protest شروع ہو گئے ہمارے پاس تو biden institute ہے اسی کے سامنے یہ protest ہو رہے ہیں لیکن بہت peaceful ہے پولیس وہاں کھڑی ہوئی ہے پولیس ان کو protect کرنے کے لیے گئی جب میں نے ہماری پولیس سے بات کیا ہے ان کو protect کرنے آئے ہیں بہت سارے ویڈیو دیکھے ہیں پروفیسر متردہ جس میں پولیس بہت ہی بروٹیلیٹی کے سامنے یہ جو بروٹیلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں ساؤت میں دیکھ رہے ہیں فور ایکزامپل جورجیا میں ایک پروفیسر کو تو اٹھا کے پٹھا کے انہوں نے پکڑا ہے وہ پروفیسر آف ایکنومکس ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسس آسٹین کے پروفیسر آف فیلوسفی کے چیر وہ بیچاری مطلب چیز close to 80 لگ رہی تھی اس کو اس طرح سے انہوں نے پکڑ کے لے گیا تو یہ تو پرانی ٹیکنیک سے میں تو میں نے بھی اس پر ایک شو کیا تھا conversation سے میں نے کہا تھا کہ اب صرف کتے لانا باقی ہے تو یہ جیسا civil rights کا movement میں جو 1960s میں انہوں نے کتے انلیش کیے تھے black protesters کے اوپر یہ students کے اوپر لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ ایک بار میں نے بھی اسی protest میں انڈیا میں participate کیا تھا ہیدرباد میں اور میرے ساتھ letters تھا چیف minister کا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا میں جب protest کہتا تھا میرے ساتھ جتنے بھی protest کہتے تھے پولیس والے چھیڑتے نہیں تھے ہم کچھ دور سے وہ بس وہ آتے تھے صبح میرے گھر مجھے لے کے شہر کے باہر چھوڑ دیتے تھے اور میری چابی لے لیتے تھے motorcycle کی لیکن ان سے پہلے میں واپس شہر میں آ رہا تھا کیونکہ دس پندرہ motorcycle ساتھ جا کے مجھے واپس لے کر رہا that is all the police did because privilege والے بچے تھے نا یہ کیونکہ ivy leagues کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ بھی کافی influential لوگ ہیں so they are being very careful لیکن south میں بہت ہی brutal طریقے سے انہوں نے مارا ہے اور دیکھیں ڈیموکرائٹس میں فیل وقت sixty to seventy percent پرو پیلسٹائن ہو گئی ہے mood جو پرو پیلسٹائن نہیں بھی ہے وہ اسرائیل کی جو بروٹل طریقے سے بلکل بلکل انہیومن طریقے سے جس طرح سے عورت اور بچوں کو وہ مارے ہیں اس سے وہ بہت پریشان ہے کہ ہم کیسا اس کو support کر سکتے ہیں تو جو northern blue states ہیں وہاں پہ police اتنی سختی سے پیش نہیں آ رہی لیکن جہاں پہ red states ہیں republicans وہ تو ان کو میں ہمیشہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ امریکہ میں اگر ڈیموکرائٹ بننا ہے تو spine نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اور اگر آپ کو republican بننا ہے تو soul نہیں ہونی چاہیے اگر آپ without a soul ہیں تو آپ republican بن جائے without spine ہے تو ڈیموکرائٹ بن جائے تو کوئی تیترا آپ بن نہیں سکتے ہیں جی یہاں تو میرے جی سے لوگ بھی independent ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جب پینسلوینیا کی جو بات کر رہا تھا یونیورسٹی اف پینسلوینیا وہاں پہ بھی protest شید ہو ہو گیا اب دیکھیں جیسا کہ کولمبیا شہر کا نیو یورک کے بیچ میں ہے لیکن کیمپس الگ ہے لیکن جو وارٹن اور یونیورسٹی اف پینسلوینیا کا کیمپس کیمپس اور شہر میں آپ کو فرق نہیں پتہ چلے گا آپ جا رہے ہیں یہ یوپین کی بیلڈنگ ہے بزنس سکول ہے اور یہ شہر کا ہے تو جو بھی پروٹیسٹ ہوں گے جائے in تو جیسا ہمارا کیمپس تھوڑا سا ہٹ کے ہے تو کیمپس کی پولیس will deal first and then the city پولیس فلسکیہ state وہاں پہ city پولیس comes first تو جو اٹورنی جنرل ہے پینسلوینیا کا اس نے بہت زبدست بیان دیا اس نے کہا کہ یونیورسٹی اگر کہہ رہی ہے کہ سٹوڈنٹس رولز توڑ رہے ہیں اور ہم اس کو کریں گے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ نے لوکل گاورمنٹس نے ہمیشہ ہر پروٹیسٹ کو کہہ دیا ہر پروٹیسٹ کے خلاف انہوں نے کہہ دیا یہ کرائم ہے تو اس سے تو پیسفل چینج آئی گا ہی نہیں تو میں تو ان پرنسپل کیس بائی کیس دیکھ کر ہی ارسٹ کروں گا کیس بائی کیس دیکھ کر ہی ارسٹ کروں گا تو بعض جگہ اس طرح سینسیول ہے بعض جگہ لوگ پریشان ہیں دوسری چیز یہ ہے امریکہ میں بلینرز بہت ہو گئے اور زیادہ تر یہ جو بلینرز ہیں انڈیا میں تو سوروس سوروس کو لے کے وہ لوگ پکاتے رہے ہیں لیکن ڈیا اور موسٹلی سپورٹرز آف اسرائیل تو جیسا کہ ایک بلینرز نے سو ملین ڈالر دے دیا یہ سارے انٹی سیمیٹیزم کو لڑنے کے لیے کئی ایسے بلینرز ہیں جو یہ پینسل میں ان کے پاس جو یونیورسٹی کے جو وقف میں اتنے جو پیسے آ جاتے ہیں انڈاومنٹس میں وہ یہ بلینرز کے طرح سے آتے ہیں جیسا کہ ایک بلینرز نے اتنے پیسے دے دیا انوائیو کو کہ اس کے میڈیکل سکول فی ہمیشہ ہوتی ہے سالانہ چار سال کی وہ پوری فری فور آر سٹوڈنس فور ایور تو اس طرح سے لوگ بلین بلین ڈالرز دے دیتے ہیں تو ان کی جو صح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جو ہارورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا تین چار تین مہینے پہلے جو کانگرس میں جو ہیرنگ ہوئی تھی اور جس کے بیسیس پہ ہارورڈ کے پریسیڈن کو ریزائن کرنا پڑا تھا وہ دباؤ وہ دباؤ اس لیے ہوا کہ ایک اکرمن نام کا بلینئر نے کہا کہ میں اپنے پورے پیسے واپس لے لوں گا جو ایک فوٹبال ٹیم ہے نیو یورک کی اس کا جو اونر ہے کرافٹ نام کا وہ بھی بلینئر ہے اس نے کہا کولمبیا سے میں اپنے پیسے اب دینا بند کر دوں گا تو کولمبیا نے اس کو کہا ٹھینکی فور یور سپورٹ اور اس کو بڑھا دیا لیکن یہ جو پیسے ہیں اس سے بہت فرق پڑتا رہا تھا میرے خلاف ہی جب ایک دو بار آہ کمپلینس آئے تھے تو مجھے باقاعدہ الگ لے جا کر وائس پیسیڈن نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور فیڈم آف سپیچ بٹ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی کمیونٹی نے اتنے پیسے نہیں دیے جتنی جو لوگ آپ کے شکایت کر رہے ہیں سو تو مجھے اشارت تھا کہ آپ کی کمیونٹی کو بولیں کہ یونیورسٹی کو پیسے دیں تاکہ یہ دس سال پرانی بات ہے اب کمیونٹی کے پاس ووٹنگ پاول آگیا ہے بہت سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہی ہے کہ this is not muslim students who are protesting یہ جو یونیورسٹی استحال پر آنے چاہتا تھا کہ کون بچے ہیں یہ یو ایس کے بچے بھی ہیں اور میں اس کو پھر سوسائیٹی کے ساتھ امریکن سوسائیٹی کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں وہی پروفائل کے ہیں جیسا جو بعد میں جاکہ اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے because they are دیکھئے جو ہارورڈ سے دیکھئے آپ جتنے بھی presidents آئے ہیں تقریباً ہارورڈ کے ہیں جتنے بھی supreme courts یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہارورڈ نے ان پہ کچھ ایسا کمال کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہارورڈ کا selection process اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں جیسا سی ای اوز زیادہ سٹینفرڈ سے آتے ہیں ان کا selection process so these kids are bright inherently bright ہیں اس لیے وہ کولمبیا میں ہیں کولمبیا ان پہ زیادہ polish نہیں کر رہا ہے پس تھوڑا سا high quality بندے کو لے کے تھوڑا سا اس پہ polish لگا کر اس کو forward کر رہا ہے they are being successful they are giving money back تو یہ بہت ہی elite america کی future elite بچے ہیں یہ لوگ انہوں نے civil rights movement بھی انہوں نے شروع کیا تھا تو یہ جو correct coalition دیکھ رہے ہیں آپ یہ black lives matter والا coalition ہے تو اس میں black and brown بچے زیادہ ہیں تو عرب بھی ہیں ہندوستانی ہیں آپ دیکھیں کولمبیا کی leadership میں تو ہندو بچے ہیں انڈیا کے جو lead کر رہے ہیں and they are not all from JNU وہ تو نعرے تو وہ لگا دی وہ لڑکی نے بہت مشہور کر دیا اس نے کیونکہ وہ you know ہم چاہتے ہیں آزادی والا نعرہ لیکن they are American born kids جن کے parents انڈیا سے آئے رہے ہیں لیکن وہ American kids ہیں اور پھر فلسطینی ہیں عرب ہیں مسلم ہیں پاکستانی ہیں but this is a small component یہ ہر university میں چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے تو اس میں ایفریکن ہیں Hispanic bچے ہیں گورے ہیں یہودی ہیں سارے کے سارے its a big mix of this elite اس لیے اتنا میں کہہ رہا ہوں ہاتھ نرمی سے پیش آ رہی ہیں اگر یہ خالی براؤن یا بلیک بچے ہوتے ہیں ان کو گولیاں چلا دیتے ہیں یہ ابھی تک گازہ تو یہیں کر دیتے ہیں مطلب دیا very different مطلب میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ان کے سارے دوست گورے ہیں میں بلا یاد رکھنا اگر خدا نہ خاص سب کو ساتھ پکڑیں گے وہ تم کو رکھ لیں گے باقی کو چھوڑ دیں گے because چار چکیش کو کرنا ہے جیسا کہ ایک بنگلہ دیشی لڑکی کو لائیر تھی final year میں اس کو بین کر دیا law school permanently کیونکہ she was protesting in black lives matter تو سونچے اب ہزاروں لوگ protest کر رہے ہیں اور ایک بنگلہ دیشی origin کی لڑکی کو انہوں نے پکڑ گئے so there is some racism there is some brutality لیکن سب سے زیادہ پریشانی بائیڈن کے لیے ہے کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دو چیز کر رہے ہیں ظلم بھی کرنا چاہتے ہیں اور ظلم کو صحیح بھی بتانا چاہتے ہیں see that's the thing کہ this is justified یہ تو انڈیا کے بھی لوگ ویسے ہی کہتے ہیں مجھے آکے کہہ رہے ہیں کہ Ukraine situation Gaza سے complaint نہیں کہتے ہیں Gaza is justified but Ukraine کا جو Russia کا invasion ہے وہ غلط ہے لیکن یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے Gaza پر وہ justified ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے that's unstated بات ہے تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ they want Israel to be morally correct اور کتنا بھی ظلم کرے تو اب چکر یہ ہو گیا ہے کہ وہ Israel کی جو morality کا جو جو کیا کہیے برخہ تھا وہ اتر گیا ہے یہاں تو اب سمجھ گئے ہیں سب لوگ سمجھ گئے ہیں in fact آج کا دن آج صبح سے white house ایک ہی کام کر رہا تھا پوری کوشش کر رہا تھا کہ آئی سی سی سے جو arrest warrants آنے والے ہیں نیتنیاہو کے لیے اور the defense minister کے لیے وہ روکنے کی بہت کوشش کر رہا ہے امریکہ کے یہ warrants issue نہ کرے ٹھیک ہے ان کو arrest نہیں ہوگا پوٹن بھی arrest نہیں ہوگا سیز دو شخص آج تک history میں جن کے پر warrants آئے ہیں سودان کے president اور پوٹن اب تک تین اسرائیلی ہو جائیں تو اس میں ساری دنیا میں یہ بات ظاہر آ جائیں گے نا کہ they are oppress us اس بات کو چھپانے کے لیے وہ پریشان ہے کہ the future اور پھر یہ یہ تو اسرائیلی policy ہے ان کو فلسطینیوں پہ permanently ظلم کرنا ہے دس سال بعد بھی آس سے بیس سال بعد بھی یہ situation رہنا ہے اگر وہ مار کے بھگا دے سکتے ہیں ان کو ایجیپٹ یا جارڈن میں they will try تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بچے کل کے leaders ہوں گے تو فور اسرائیل امریکہ کے بغیر ایک دن میں نہیں رکھ سکتا یہ بات تو اب ظاہر ظاہر ہو گئے پچھلے چھے مہینے میں کہ without US support it cannot survive اور اگر US کا جو future ہے میں نے خود اپنے شو میں بار بار کہا کہ آپ جو جنگ دیکھ رہے ہیں یہ campus میں یہ امریکہ کی present is fighting امریکہ's future یہ بتائیے کہ امریکن میڈیا اس کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے دیکھ یہ امریکن میڈیا بہت ہی مطلب they are struggling with themselves وہ بہت ہی پرو وہ ہے اسرائیل ہے جیسا نیو یارک ٹائمز کا owner is like a pro اسرائیل اس کا memo ریلیز ہو گیا بھنڈا پھوڑ گیا اس نے اپنے سارے جنرلیس کو order کیا تھا کہ یہ لازیوز نہ کرے اتنی کلینزنگ جنرسائید اوکیپیشن انہانکہ it is occupied territory یہ یو این کا term ہے اور reality ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اب ان کا problem بھی یہ ہے کہ ان کے donors ان کے buyers نیو یارک ٹائمز نیو یارک سے نکلتا ہے نیو یارک میں ایک زمانہ تھا جب نیو یارک میں زیادہ یہودی تھے بنیز بچہ ہے اسرائیل کے so then for a long time is america میں تقریبا ساٹھ لاکھ کے خریب یہودی ہیں جس میں سے تقریبا پینٹیس چالیس نیو یارک میں رہتے ہیں so نیو یارک کا اخبار ہے وہ basically so it has to cater to its own supporters unsubscribe کر دیں گے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ administration وہ بائیڈن کو بھی support کر رہے ہیں they don't want to criticize Biden one knock Trump جیت جائے گا اور اتنی جھوٹے ہیں اب ایک ایسی story انہوں نے چھاپی ہے جو ساری دنیا میں گونج رہی ہے میرے خود comment section میں لوگ آکے یہ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ حماس نے یہ rape کیا تھا عورتوں کا وغیرہ تو وہ جو story ہے screams without sound والی story in new york time آج ساٹھ journalism professors نے خط لکھا ہے کہ reinvestigate کیونکہ ساری جھوٹے ہیں جھوٹی باتیں نیو یارک ٹائمز نے چھاپ دی انہوں نے can you imagine نیو یارک ٹائمز نے اکٹوبر میں ایک فارمر اسریلی ایجنٹ کو ان کی انٹیلیجنس پرسن کو ہائر کیا who has no journalism experience documentary بنانے کے لیے اور وہ article لکھنے کے لیے can you imagine this کہ آپ کو new york it's like saying کہ آپ کے جو camera man ہے اس کو بھی اس کو بھی نہیں ہے عجید ڈوول کے کوئی assistant کو پکڑ کے رو سے کہا کہ تم آؤ اور پاکستان کے اوپر تم ایک article لکھے دو can you imagine what he's going to write تو اس طرح کا آرٹیکل ہے آپ ڈے بائی ڈے وہ facts ڈسپروو ہوتے جا رہے ہیں and that was used by the u.s. many times تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا جوڈیت ملر نام کی ایک reporter تھی new york times کی بڑے بڑے جھوٹے باتیں لگی تھی عراق کے تعلق سے about finding weapons of mass destruction تو جو میڈیا ہے it is very balanced but social میڈیا نے اس کو الٹا پلٹا کر دیا ہے جو پولیس ظلم کر رہی ہے آپ وہ social میڈیا پہ ویڈیوز پہ نکل رہے ہیں میں آپ سے بات کرنے سے ڈس منٹ پہلے یہ دیکھا کہ ucla کے campus پہ کسی pro israel بندے نے back بھر کے چوہے پھیک دیا کیمپ میں بچوں کے وہ سو رہے ہیں رات کو تو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ چوہے خالی چوہے پھیکے یا چوہے infected with some disease جو ان کو اگر وہ کارڈ دیں یا ان کے اوپا سے چلے جائیں تو ابھی that is the panic ucla کے جو encampment میں چل رہا ہے تو اس طرح کے بھی چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں دیکھیں آپ نے تو سنا ہوگا کہ امریکہ میں جو امریکہ کی جو presidential election ہوتے ہیں وہ چار پانچ states ڈیسائیڈ کرتے ہیں میشیگن ایک ہے ویسکونسی نیک ہے منیسوٹا ہے پنسلوینیا ہے تو میشیگن منیسوٹا ان سارے states میں بہت سارے مسلم عرب پروگریسیز اور ینگ تو یہ جو کوالیشن بنی ہے اس میں مسلم اور عرب بہت کم ہیں اس ملک میں 1% ہے لیکن عرب تھوڑے کرسچن عرب بھی ہیں تو اس سے زیادہ انفلوینس بڑھ جاتا ہے مسلم اور عرب کمبینیشن is more powerful than just مسلم کمبینیشن کیونکہ جو نون مسلم عرب ہیں وہ بہت پرانے ہیں سو سال پہلے آئے ہوئے ہیں اور ویل اسٹیبلش ہیں جیسا کہ رالف نیٹر کا نام سنا ہوگا he was a lab اندری ایگاسی ایرانیان تھے تو یہ جو پہلے آئے ہوئے ہیں they were very well established تو ان سٹیٹس میں مسلم and Arabs have gone and progressives اور ینگ بچے have voted against Biden تو there is a risk that they will go تو آج ایک بہت انٹریسٹن development ہوا Jill Stein نام کی ایک politician ہے medical doctor ہے جو دو ہزار سولہ میں she ran for president and she got the fourth place with 1.8 million اس کو votes آئے تھے لیکن Pennsylvania میں جو Hillary Clinton اور Trump کے بیچ میں جو margin تھا اس سے زیادہ vote آئے تھے اس کو Pennsylvania میں تو اگر Jill Stein election میں نہیں کھڑی ہوتی تو Hillary Clinton would have won Pennsylvania تو شاید وہ president ہوتی آج تو یہ ایک خاتون تو اس خاتون کو آج arrest کرلی police میں protest میں Wisconsin میں اور she is running for president اب اس کو اتنا جوش مل جائے گا social media پر so if she runs and she وہ جو جو Trump کو نہیں دینا چاہ رہے vote Biden کو نہیں دینا چاہ رہے اگر اس کو دے دیں vote تو وہ سارے کے سارے will be more than the gap between Biden and Trump تو یہ جو بچوں کو ظلم کر رہے ہیں it's going to come back to bite Biden روک خنہ صاحب جو انڈیا کے جو سموسا کاکس کہتے ہیں پانچ جو جو روک خنہ کو بھیجائے ہیں بائیڈن حالانکہ روک خنہ اتنا critical ہے اس گازہ policy کا میری نظر میں he is my hero سب سے زیادہ جو پارلیمنٹ میں الہان عمر سے بھی زیادہ بہتر جس نے گازہ کے لیے educate کیا ہے فلسطین کے لیے وہ روک خنہ ہے لیکن روک خنہ کو بھیجائے انہوں نے سٹوڈنس کو appeal کرنے کے بائیڈن کو لیے vote دے تو اس نے کہا میں جاں جا رہا ہوں سٹوڈنس سے بات کرنے گازہ کے علاوہ they are not talking about anything تو بائیڈن wants to have his cake and he wants to eat it too تو اب یہاں سے کہا جائے گا یہ اندولت کچھل دیا جائے گا یہاں بڑھے گا اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی حدوں سے بہا جا رہا ہے یوروپ کی بھی کئی انیورسٹی میں شروع ہو گیا ہے فرانس میں شروع ہو گیا ہے دیکھیں پیریس میں دو بار ہو گیا ہے پہلے پیریس انیورسٹی میں انہوں نے اس کو دبا دیا لیکن اب پھر یہ جتنا یہاں پہ ظلم کریں گے وہ اتنا وہاں ایک کو ہوگا لیکن امریکہ میں میرے خواہ سے دو ہفتوں کے اندر میں ختم ہو جائے گا کیونکہ سمیسٹر ختم ہو جائے گا تو یہ گھر چلے جائیں گے پورے کے پورے انڈرگراجوئٹن تھوڑے بات گراجوئٹ سٹوڈنٹس ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں میں نے سنا کہ ایک دو انڈیم گراجوئٹ سٹوڈنٹس کو بھی کولمبیا میں بھی اور دوسرے جگہوں پہ بھی پکڑے گئے ایرسٹ یہ جو ایرسٹ ہو رہے ہیں انڈیم گریٹ مطلب ان کو چھوڑ دے رہے ہیں ٹریس پاسنگ یہ وہ چھارج کر کے لیکن کولمبیا نے آج چند بچوں کو سسپینڈ کیا ہے تو ان کا یہ سیمیسٹر چلا جائے گا جو ایرسٹ ہو رہے ہیں جو ایرسٹ ہو رہے ہیں جو ایرسٹی جو اگر ان کو سسپینڈ کر دیتی ہے بچے ہیں اٹھارہ انیس سال کے بیس سال کے اس پر ایسا سارا کا سارا ملکہ ظلم کے طرح انہوں نے ڈھا دیا ہے لیکن ایرسٹی جو ایرسٹی پروفیسر نے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بڑی بڑی انیسٹی میں سووں سے زیادہ پروفیسر ہاتھ پکڑ کے کہ ڈو ناٹ ٹچ مائی سٹوڈنز وغیرہ کے نارے لگا کے کئی جگہ پروفیسرز بھی ایرسٹ ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بروٹل لی تو چھوڑی آپ پیس فلی بھی بہت سارے پروفیسرز گریجویٹ سٹوڈنز پی ایش ٹی سٹوڈنز پوس ڈاک سٹوڈنز ایرسٹ ہوئے ہیں تھوڑے بہت لوگ گڑھ بڑھ کر دے رہے ہیں جو نون کیا کہتے ہیں کیمپس سے باہر سے لوگ آکے جو سپورٹ کرنے ہیں جو اندر آکے ایرسٹ ہو جا رہے ہیں اسے یہی ڈسکریڈیٹ کرنے کے لیے افوائیں پھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ نوٹ آرگینک پروٹیسٹ یہ نوٹ آرگنیز یکرین کے لیے کیوں نہیں ہوا یکرین it was not so brutal یکرین کو کہ امریکہ بلینڈ دولار دے رہا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے ایک بار بھی اتنی سارے بلینڈ پیسے کسی امریکن سٹیٹ کو نہیں دیا امریکہ جتنا یہ فورن کنٹریز کو دے رہے ہیں سو سو that is why they are saying کہ this is our responsibility we are doing this you are doing this in my name as an امریکن تو امریکہ کی زیادہ رسپانسیلی جو اکرین پہ حملہ ہوا اس میں امریکہ کے ہتھیار امریکہ کا پیسہ امریکہ کی انٹیلیجنس امریکہ کی ملیٹری تھوڑی اولتا ڈیفنس میں انوالڈ ہیں یہاں پہ نہ صرف ہم ان کو کر رہے ہیں ان کو یون سیکیورٹی کاؤنسل مجھے ہسی آ رہی تھی کہ انڈیا تڑپ رہا ہے کہ ہم کو بنا دے سیکیورٹی کاؤنسل ہم کو دے دے ویٹو دن رات دن رات یہ کوشش لگی بھی ہے نا ڈاکٹر جائے شنکر کی اسرائیل کے پاس تو ہے ہی اسرائیل is the sixth ویٹو پاور in the UN امریکہ نے 73 تک پٹا ہے امریکہ نے ایک یا دو ویٹو use کیا تھا بس اس کے بعد سے دھڑا 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 use کیا ہے سارے کے سارے majority of them are for Israel تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ آپ ویٹو صرف اسرائیل کے پاس ہے وہ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے so the students understand this and they are protesting دیکھئے profile بھی دیکھئے دو جو سب سے زیادہ دو prominent فلسطینی پروفیسرز ہیں امریکہ میں رشید خالیری جو ہسٹورین ہے ایڈورڈ سائیڈ چیئر رول کرتے ہیں فلسطینی ہیں if you ask me he is the most distinguished پلسطینیان origin کے پروفیسر وہ کولمبیا میں اور جو سے سب سے زیادہ ریڈیکل ہے جو سیف مساد وہ بھی کولمبیا میں اس کو تو کانگریس والے میں جو hearing ہی تھی اس میں تو they were demanding کہ اس کو نکال دیں job he is tenured he is not muslim he is christian فلسطینی لوگ بھول جاتے ہیں جب سکسٹی سیون پہ خبزہ کیا تھا Jerusalem کی جو آبادیتی شہر کی سیونٹی فائف پرسنٹ مسلمان تھے ایک پرسنٹ یہودی تھے بیس بائیس پرسنٹ کرسچن تھے اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک پرسنٹ سے کم کرسچن ہیں اور بیس بائیس پرسنٹ مسلمان ہیں اور سیونٹی فائف پرسنٹ یہودی ہیں جروسلم میں تو جہاں 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 جیسیس کرائیس پیدا ہوئے جہاں جہاں جیسیس کرائیس سپوزیڈلی بڑے وہاں سے کرسچنٹی ہز بین ایکسپیٹ سو تو that is a side story جس پہ زیادہ ذکر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ ویسٹ کو آ جاتے ہیں they do financially well یہاں آ کر تو اتنا برا نہیں لگتا they don't look like refugees جو فلسکینی مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے جورڈن میں لیبنام میں کیمپس میں ویسا نہیں ہوا وہ ویسٹ کو آ گئے یورپ چلے گئے یا امریکہ اور بات کریں گے یہ اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے پروفیسر نفتگر انتمے میں یہ نیتانیاہو کی جو پرتکریہ آئی ہیں وہ کیوں اتنا پریشان ہیں انٹروٹس سے تو ایک تو سوال یہ ہے کہ it is very clear کہ ICC is going to issue arrest warrants at least تین کہہ رہے ہیں نیتانیاہو کے لیے defense minister کے لیے اور شاید one more person intelligence chief کے لیے اس میں کئی چیزیں ہیں for example نیتانیاہو نے کیا کہا تھا کہ آپ ساؤت میں چلے جائے ہم نورت میں حملے کر رہے ہیں پھر انہوں نے ساؤت میں safe zones بتایا تھا پھر اس safe zones پہ حملہ کیا deliberately hospitals پہ مسلسل کئی بار destroy کر دیا اب آپ کو بتا ہے چار سو bodies نکلے ہیں one of the hospitals جہاں پہ اسرائیل کا خبضہ تھا اور امریکہ بلوک کر رہا ہے یو این کو فرم انویسٹیگیٹنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو وار کرائیمز اگر اپنی جو ساؤت ایفریکہ نے کرائی تھی اس میں تو بہت کلیرلی دو بار آئی سی 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 ہی سی دیت آپ جنرسائیڈ روکی کوشش کریے کہ نہ ہو تو پروف تو یہ کہہ دیا کہ جنرسائیڈ سو فور لیگل پرپوز ایفریکہ 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 تو اگر ان کے اوپر وارنٹ ایشیو ہو جاتا ہے تو ایک سو چوبیس ملکوں میں وہ جان نہیں سکتے نیتن یاہو یا ایزریلی سولجرز وغیرہ نہیں جا سکتے اس سے پہلے ایک کیس ہوا تھا مجھے یاد نہیں ہے کسی اسریلی پرائم منسٹر اس سے پہلے وہ لندن میں لینڈ کر ان کے پر ایشیو ہونے والا تھا تو ان کو وان کر کے واپس بھگا دیا تو ایس پلیس 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 میں انڈیا کی رو کے خلاف ایک بہت لمبا سا آٹکل چھپا ہے لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا دو مہینے پہلے امریکہ نے بتا دیا تھا انڈیا کو کہ واشنگٹن پوست is going to publish this expose with new information یعنی ابھی تک ہم کو نہیں پتا تھا کل تک تو the US and European ملک اس طرح کو بھی help کر دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف court میں cases آ رہے تو British foreign ministry والوں نے warn کر دیا تھا تو وہ اترا نہیں پلین سے وہ پلین میں بیٹھے رہے اور واپس چلے گئے تو وہ اپیسوڈ لیکن ایک بار اگر ایرسٹ ہو جاتے نا انٹرنیشنل ان کا moral state ہیں morality سے ہیں بطب امریکہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے اچھا moral state دنیا میں کوئی نہیں یہ کہتے ہیں حالانکہ جو اپوننٹ سے یہ کہتے ہیں this is only colonial settler state انگرزو نے انڈیا کو colonize کیا لیکن settle نہیں تو انڈیا اور آسٹریلیا میں فرق یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جو نیٹیس تھی ان کو ختم کر کے settle کر دیا انڈیا میں اتھے کروڑن تھے نا ان کو کہاں آسٹری سکتے so they could not create they tried in ponditory goa نہیں جمع ان کو so they could not become colonial state لیکن america is a colonial state آپ کو بتائیں یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی میرے campuses ہیں university کے تین campuses ہیں وہ سارے کے سارے چھینی زمین کے native americans سے چھین کے لیوی ہے تو میں نے اس پہ ایک show بھی کیا اور ہماری university اب west میں ہر جگہ ہر event سے پہلے ہم کہتے ہیں ہر event سے پہلے public event سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اسے زبردستی ہم نے ہڑپ بنایا ہے تو اس کے بعد event کچھ بھی ہو فٹبال کا match ہو یا سیمینار ہو کسی پہ تو یہ canada میں تو law pass ہو گیا ہے so every event you have to say this is taken from the native americans land اس کو colonized territory کہتے ہیں land تو نیو یورک سے گئے ہیں so many of them are dual citizens یا تو یورپ کے یا یا یو ایس کے اور so it is a settler colonial settler locals جو وہاں سے original ہیں ان کے پاس حقوق نہیں ہے کوئی بھی معلومی no human rights اور جو باہر سا آرہے ہیں they have all the rights تو that is one reason جب یہ سنتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے میں بھی یہودی سٹوڈنٹ آتے ہیں میں آرگیو نہیں کرتا ہوں میں انہی پہ چھوڑ دیتا تم ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتاؤ and they eventually come and tell me کہ یہ جو ڈسکورس ہوں اور مانوی متوں پر اسی طرح سے ابلے اسی طرح سے پروٹیسٹ میں حصہ لے نہ کہ فلسطین بلکہ جہاں جہاں ہم پہلے دیکھتے بھی تے کہ فلسطین کے پچھنے ہوتے تھے ساؤت افریقہ میں جو ہو رہا تھا دنیا بر کی یہ بہت 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 شکریہ پروفیسر مقتدر ہم سے بہت شیط کرنے کے لئے آپ کا نیو بہت شکریہ 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 شکریہ